تو میرا نام راشد زہیر ہے اور آپ دیکھنے میرا نیوز چینل جس کا نام ہے نیوز نائن ٹی وی رمضان آنے والے ہیں لیکن گازہ کے اندر سیس فائر کا کوئی بھی بیان نہیں آیا ہے بائیڈن نے اپنی سپیس دی جو لاس سپیس کہی جا رہی ہے اس کے اندر انہوں نے کہا کہ وہاں پر ہیومنٹیرین ایڈ پہنچائی جائے گی اپنے جہازوں کے ذریعے لیکن سیس فائر کا شب ابھی تک نہیں نکلا جبکہ وائٹ ہاؤس کے آگے لوگوں نے کھٹے ہو کر بائیڈن پر پریشر بنایا کہ آپ سیس فائر کے بارے میں کہیں یا آرڈر کریں یا ایکشن لیں البتہ بائیڈن کی ایک شرارت میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں گازہ کے اندر ایک ایسا پورٹ بنایا جا رہا ہے جس کے بارے میں کہا تو یہ جا رہا ہے کہ ہم ایڈ پہنچائیں گے وہاں لیکن اس کے بارے کے اس کے پیچھے دراستہ یہ ہے کہ وہاں کی جو گازہ کے اندر جو زمین کے نیچے غیس کے زخائر ہیں اس کو لوٹنے کا پروگرام یہ تو بات ہے گازہ کی دوسری بڑی خبر میں آپ کو بتاتا ہوں چین سے چین نے بلکل ڈریکٹلی آ کر کے کہا کہ سیس فائر ضرور ہونا چاہیے اور بڑی دھمکی آمیز شبدوں کا استعمال وہاں کے ودیش منتری نے کیا ہے وہ میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں آپ دیکھیں گے دوسری خبر میں آپ کو اور بتاتا ہوں کہ جو ٹورچر کیا ہے ستائیس فلسطینی جو وہاں کی جیلوں میں تھے پکڑے ہوئے تھے جو گازہ اور ویس بینک سے تھے ان کی تصویر آئیں ہیں بہت بری طریقے سے ان کو ٹورچر کیا گیا کئی مریض ایسے تھے جو شوگر کے مریض تھے دوائی نہیں دی گئی وہ ستائیس کے ستائیس شہید ہو گئے آل اگلہ خبریں ہیں کچھ دیر میرے ساتھ بنے رہیے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ آپ کی سکین پر لگایا ہے یہ تصویر ہے چائنہ کے فورن مینسٹر یانگ یہ کی انہوں نے کہا کہ مطلب انسانیت کے اوپر یہ کس پرکار سے ہے اور سیس فائر امیڈیٹ کرنے کے لیے انہوں نے کہا ہے اور آگے بھل کے کہا کہ بیجنگ has been calling for immediate ceasefire since the start of the war in October last year and has historically called for the creation Palestinian state اور جو Palestinian state کی بات ہے اس کے بارے میں انہوں نے کہا اور دوسری نصف سے بڑی بات جو اس کے بارے میں کہا انہوں نے کہ ہم یو این او میں فلسطین کو سب سے پہلے آمنترت کرنا چاہتے ہیں ان کو درجہ دینا چاہتے ہیں آلگ اسٹیٹ کا آپ دیکھیں انہوں نے condemn کیا یو ایس کو ویٹو کو جو ویٹو کیا تھا امریکہ نے اور کہا کہ وہ سیس فائر کے بارے میں ویٹو کر کے چلا گیا اور resolution جو ہوا تھا آگے انہوں نے کہا کہ ممبرشپ کے بارے میں پورے سپورٹ کرتا ہے پلسٹین اسٹیٹ کو یہ خبر ہے اور میں اب آپ کو سلسلہ وار کچھ اور یہ ستائیس فلسطینی وہ ہیں جو میں نے آپ کو بتایا کہ ستائیس فلسطینی ڈیٹینیز فروم گازا ملٹری ڈیٹینشن کیم سات اکتوبر سے پکڑے گئے تھے اسرائیل کا ہیلٹس پیپر نے اس کو چھاپا ہے اس کی تصویر بھی دکھائیے آنکھوں پر تمام پٹی بندی ہوئی ہے اور زخمی حالت میں لوگ ایک ٹرک میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ خبر میں نے آپ کو بتا دی دوسری خبر میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ بائیڈن نے کہا ایناؤنس ٹو ڈائریکشن آف دی یو ایس ملٹری ٹو اسٹیبلش پورٹ ان گازا گازا کے اندر ایک پورٹ بنایا جائے گا یو ایس پریزیڈنٹ اس سیٹ ٹو اسٹیبلش پورٹ انڈر دا گائز برنگنگ ہیومنٹیرین ایڈ بتا یہ ایڈ کے لیے وہ پورٹ بنانے کی بات کر رہا ہے لیکن یہ بات نہیں کر رہا ہے کہ ہمارے سیس فائر ہو جائے اب آپ کو میں دکھاتا ہوں دوسری تصویر یہ آپ دیکھیں گے کہ پروٹیسٹر جو ہیں کافی سارے درجنوں کے اعتبار سے ڈیموسٹیشن کر رہے ہیں یو ایس کیپیٹل آن تھسڈے ویر یو ایس پریزیڈنٹ جو بائیڈن ویل ڈیلیور ہی دی سٹیٹ آف یونین سپیچ یہ آخری سپیچ دی جائے گی الیکشن چکی وہاں پر ہیں وہاں لوگوں نے کہا اور پروٹیسٹر وہ ڈیمانڈنگ وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں سیس فائر ان گازہ کالنگ آن بائیڈن ایڈمیسٹیشن ٹو اینڈ اٹس سپورٹ اسرائیل اور اسرائیل کو جو سپورٹ وہ کر رہا ہے اس کو روکنے کی بات کر رہا ہے لیکن یہ بائیڈن پیر کی بات بول کر گیا تھا آج جمعہ ہے آج فرائڈ ہے لیکن کچھ نہیں ہو رہا ہے وہاں ایک خبر میں اور بتا دیتا ہوں کہ جو مصر کے اندر ہماس کے لوگ تھے کل ان کا ڈیلیگیشن واپس چلا گیا ہے تین دن انتظار کیا اسرائیل وہاں پہنچا نہیں تھا برابر حملے وہاں حملے وہاں کر رہا ہے آج بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کتنے لوگ مارے گئے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم جا رہے ہیں اور اب ایک ہفتے بعد واپس لوٹیں گے کہ راستہ انہوں نے کھولا ہوا ہے چونکہ ظاہر سی باتیں میں نے آپ کو بتایا نا جو آپ کو یوٹیوب چینل بتا دیا اتنے مار دیا اتنے کر دیا ڈیلڈ مہینے سے کوئی خبر وہاں سے اندر سے نکل کر نہیں آ رہی ہے یا تو ہماس کا جو ایک بولیٹن آتا ہے وہ بتاتا ہے کہ ہم نے کتنے ٹینک دبھا کر دیا یا پھر جو لبنان اور ٹرکی وغیرہ کے چونکہ اخبارات ہیں الجزیرہ وغیرہ یہ کچھ لوگ بتا دیتے ہیں اس کے علاوہ میں آپ کو بتا سچ یہ رہا ہوں کہ سچ بات یہ ہے کہ وہاں سو سے ڈیلڈ سو روز فلسطینی مارے جاتے ہیں آپ ان کا بولیٹن دیکھئے جو گازہ کی وہاں سے امرجنسی کا نکل کر آتا ہے آج خبریں دیکھیں گے تو تیس ہزار آٹھ سو سے زیادہ وہاں لوگ پہنچ چکے ہیں کل خبر میں نے آپ کو کچھ کم کی بتائی تھی آٹھ بار وہاں حملہ کیا اسرائیل نے اٹھتر فلسطینی مار دی گئے ہیں اور ایک سو چار فلسطینی جو ہیں زخمی ہیں ان چوبیس گھنٹوں میں تیس ہزار آٹھ سو اٹھتر ابھی انتیس تھے پھر تیس ہو گئے اب اکتیس ہونے والے ہیں یہ ہے اصل حقیقت باقی آپ کچھ بھی سوچ سکتے ہیں کچھ بھی بات کر سکتے ہیں وومنز ڈی آٹھ دسمبر آٹھ 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 مارچ ہے وومنز ڈی کے اوپر فورس فلی ڈسفلیس پلسطینی عورتوں کو جو درسو در کیا جا رہا ہے اس کے بارے کے اس میں جو ہے ایک باقاعدہ ڈیموسٹیشن کیا جا رہا ہے کہ آپ مہیلہ دیوس پر بھی اس پرکار کا ظلم و ستم آپ کر رہے ہیں کچھ خبریں میں اور دیکھ لیتا ہوں جو میں نے آپ کے لئے رکھی ہیں ساؤتھ افریقہ کے جو نوولیسٹ ہیں پبلیشر انہوں نے ایجپٹ آرٹسٹ انہوں نے اپنا جو ہے نا ایک گویت میڈلز اس کو ریٹن کر دیا جرمنی میں جو وازہ پہ گازہ کے اندر وار چل رہی ہے لیکن سعودی ملکوں کی غیرت نہیں جاگ رہی ہے ایک دیکھ لیجئے بڑی عجیب و غریب تصویر ہے میں آپ کو کیا بتاؤں ایک ڈرائنگ بنائی گئی ہے یہ بیسیکلی بتایا جاتا آئر لینڈ میں اس کے اندر اسرائیل کے لوگ جو تیس ہزار آٹھ سو مارے گئے ہیں اس کو لاشے پڑی ہوئی ہیں اور آگے اسرائیل کے جو لوگ ہیں تصویر نہیں دکھا سکتا اس کے اندر ویڈیو ہے پوری وہ اور وہ گن لیے کھڑے ہیں اور خبر دکھا دیتا ہوں میں ساؤت افریقہ کے بارے میں تمہیں آپ کو بتائی چکا ہوں کہ اپیل کیے اس نے دوسرے سنستانٹ میں چل جاتا ہوں میں وہاں سے خبر دکھاتا ہوں وہاں آپ کو کیا ہے یہ تو میں آپ کو بتائی چکا ہوں کہ وہاں پر پلسٹین کے جو پروسٹیٹرز ہیں جیروسلم پوسٹ نے اس کو لکھایا کہ نیچرل گیس فیلڈ دیکھ لیجے اسرائیلی فورسز have prevented پلسٹینین فیزیکل ایکسس to offshore gas region of its source بہت پہلے کسی زمانے میں میں نے آپ کو اشارہ دیا تھا کہ گازہ کی پٹی اور اس کی جو ملتا ہوا سمندر ہے وہاں اتنی زبردست زخائر اللہ نے رکھے ہیں اسی پر نظر ہے اور ایک راستہ بنانا چاہتا ہے جو آپ کو یاد ہوگا جو مصری کی جو سویس نہر ہے اس کا متبادل یعنی کہ وہاں سے تمام دنیا کا راستہ جاتا ہے اسرائیل چاہتا کہ اس راستے کی جو اہمیتیں وہ کم ہو جائے دوسرا راستہ میرا ہو جائے ریڈ سی سے بہر ایمر تک بہر ایمر سے لے کے جو بڑا عرب محساغر ہے وہاں تک تاکہ وہ راستہ بن جائے گا تو وہاں سے ٹول وصول لے گا اور باقی تمام چیزیں یہاں سے نکالی جائے گی آپ کو میں خبر یہ بتا چکا ہوں دوسری خبر میں اور دکھاتا ہوں آپ کو یہ خبر دیکھ لیجئے یونائٹڈ ائر لائنز کی جو بوئنگ ہے سات سو سیمن یہ لوسز ٹائر وائل ٹیکنگ دا فروم کروشنگ ملٹیپل کارز چھوڑ دیجئے چلیئے خبر الگ ہے اس کو کارڈ دینا گیتی ہے جو خبر میں نے بتائی ہے آپ دوسری خبر دیکھئیجئے نقشہ بھی دکھایا گیا ہے کہ بائیڈن will build a port in گازہ order to for اسرائیل to export the gas located the coast of گازہ یہ آپ کو سکین پر میں دکھا بھی رہا ہوں لال رنگ کا جو نشان آپ کو نظر آ رہا ہے تو یہ بائیڈن نے آگے لکھا ہے کہ بائیڈن جو ہے reportedly announce کر رہا ہے کہ United States tonight they deploy US force into parts of the coastal گازہ strip alongside the اسرائیل defense force in order to conduct an emergency mission وہ اپنی فوج اور اسرائیل کی فوج کے ساتھ جو کاؤسٹل جو سمندر کا ایریا ہے وہاں پر اتار رہا ہے اور وہاں پر اس کا یہ پورا پروگرام ہے شروعات میں یہ اس پرکار سے بنائے گا کہ چھوٹا سب ہم humanitarian aid کے لئے کر رہے ہیں بعد میں یہ جم جائے گا اس کی عادت بھی ہے پورے عرب میں ایسے آ کر جمع تھا صرف اس کو یاد ہوگا افغانستانیوں نے اس کو بھگایا تھا مار کر کے آپ دوسری خبر دیکھیں وہ تصویر میں دکھانا چاہتا ہوں کہ investigation by the Israeli heritage یہ اسرائیل کے اخبار نے کنفرم کیا کہ 27 abductees جو پکڑے گئے تھے گازہ سے were killed in the custody Israeli military seized start of the genocide سب کو مار دیا مطلب genocide میں مار دیا گئے ہیں جب سے ہوا آئے شروع سب torture کر دیا گئے ہیں most of them were killed in two detention center دو detention center میں تھا تصویر ہے باقاعدہ اس کا جو ہے اسرائیل کا جھنڈا لگا ہوا ہے اور وہ لوگ بلکل اس طرح سے بیٹھے ہوئے ہیں کیا بتا سکتا ہوں میرے پاس تو کچھ حبد ہے نہیں بتانے گا آپ کو دوستو یہ خبریں ہیں اس کے اندر بڑی خبر یہ ہے کہ ایک تو سب سے پہلی بات حماس واپس چلا گیا ہے اب کوئی بھی وہاں پر امید نہیں کی جائے سکتی ہے کہ وہاں سیس فائر ہو جائے البتہ امریکہ کا جو خارجہ ہے وہاں کے آفیس سے خبر ہے کہ کچھ بات مزاخرات چل رہے ہیں لیکن نیتن یہو نہیں مانے گا ایک بات دوسری بات بائیڈن اپنی آخری سپیچ میں سیس فائر کا آرڈر کچھ نہیں کر رہا ہے نیتنیہ کو سمجھانے رہے ہیں لوگ سلک پر ہیں تیسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ چائنہ نے بڑے سخت الفاظ استعمال کرتے ہوئے جب یہ دیکھا ہے کہ رمضان بھی آنے والے ہیں اور اس سیس فائر نہیں ہو رہا تو وہ ایکٹیولی اس کے اندر رول پلے کرنے والا ہے اور اس کے ودیش منطری کے شبدوں کا بڑا وزن ہے بائیڈن کے شبدوں کا وزن نہیں ہے ودیش منطری چین ہی کا اس کے شبدوں کا وزن ہے اور اس نے کہا کہ امیڈیٹ سیس فائر ہو اور ہم بالکل یو این او کے اندر ٹو اسٹیٹ کی طرف سے ان کو فلسطین کو جو ہے نا میمبرشپ دینے کی بات کرتے ہیں اور آس پاس کے حملے ہیں وہ چھوٹے مٹ چھوٹے ہیں لیکن بڑا حملہ تو یہی ہے کہ اسرائیل نے وہاں حملہ کیا ہے اور تیس ہزار سے زیادہ تیس ہزار آٹھ سو سے زیادہ لوگ وہاں شہید ہو چکے ہیں آپ کو خبر کیسی لگی اپنی رائے کیمنٹس باک میں ضرور دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا شیئر کیجئے گا نیکس ٹائم میں کسی خبر کے ساتھ حاضر ہوتا ہوں جائے ہیں